اسلام علیکم ان کے خیالات آپ تک پنچا سکیں اور ساتھ میں عوام کے بھی اور اس کے لئے ہم نے ایک فارمٹ تشکیل دیا ہے کہ ہم ایک ہی سوال لے کر مختلف سیاسی لوگوں کے پاس جائیں گے جو الیکشن دو آزر بیس لڑ رہے ہیں اور ان سے وہی ایک سوال سب سے پوچھیں اور پھر دیکھیں کہ کس کے پاس کیا جواب ہے آج کی ویڈیو میں جس سوال کا ہم نے انتقاب کیا وہ بہت ہی سادہ ہے اور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آنے والا سوال ہے اور عام طور پر لوگ یہی سوالات پوچھتے ہیں تو آج کا جو سوال ہے سیاسدانوں سے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن دو آزر بیس لڑ رہے ہیں اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کی اولین تین ترجیحات کیا ہوگی میرا تین ترجیحات پہلا ہے یہاں جو گلگیت بلدستان میں بے رزگاری ہے اس کا خاتمہ ہے اس کے بعد ہمارا پارٹی کے نعرہ ہے حق کے ملکیت اور حق کے حاکمیت اور تیسرا میرا حلقے میں سب سے جو اہم میں سوچ رہا ہوں کی شیطون آلے پر میری توجہ دوں میری ترجیحات سب سے پہلا یہ ہے کہ سیاست کو سیاست کے پیرائے میں لینا چاہیے اور اس میں کسی وقت بھی کوئی اس میں شرک انصر نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہم ایک جگہ میں ایک گھر کے لوگ ہیں ایک جگہ میں رہتے ہیں ماحول یہاں گھومنا ہے الیکشن کے بعد بھی ملنا ہے تو میں جاتا ہوں کہ شرافت کی اس کے اپنے الیکشن کے جو بھی سیاستی عمل ہوتا ہے اس کے لکوشی یہ کریں کہ شرافت کے لئے باتیں کو سب سے پہلا ہمارا ترجیح ہوگا کہ شریفانہ سیاست رہے دوسری بات یہ ہے کہ ترجیحات میرا کہ یہ لین ریفارم جو ہم سے رہ گیا تھا ہم نے لین ریفارم پر میرا اس ملک میں بھی اور کیونٹ میں بھی میرے ڈیسنٹ نوٹ نوٹ ہے کہ ہم نے عوام سے پوچھ کے اور یہاں کے علماء کرام سے پوچھ کے پورا جی بی ان پوچھ کے اسی بیس کے روشے پر ہم نے کہا اس پر متعفق ہوا تھا ہمارے عوامی متعفق ہے کہ بیس فیصد گورنمنٹ لے گا اور اس کو اسی فیصد عوام کو دے گا اور مارکان حقوق دے گا اور انتقال کرا کے عوام کو یہ ہمارے سب سے بڑا ترجیح ہے اور تیسرا ترجیح ہے ہم نے یہ دکھا کہ ہم نے اتنے ڈیولیمنٹ کے کام کر دیا لیکن لوگوں کا بہت زیادی مسائل بھی ہوتا ہے یہاں ان اپلائیمنٹ بہت ہے بے روزگاری بہت ہے انشاءاللہ ہم کوشیئے کریں گے کہ آئندہ جو بھی سکیم ڈیولیمنٹ کے رکھا جائے گا اس میں اٹلیسٹ کم از کم وہاں پر لوگوں لے انشور کیا جائے کہ نوکری کے وہاں پر اور باقی محکموں میں بھی ہم کو انشاءاللہ جائے زیادہ مواقع پیدا کریں گے روزگار کے لوگ یہ میرے تین ترجیحات ہیں ہیلتھ ایڈیوکیشن کمیلیکیشن اور اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ جو ہماری ریور ایروجنز ہے اس کو سکویز کرنا چینلائز کرنا سب سے پہلے نمبر ون ہمارے ایڈیوکیشن کو فوکس ہوگی دوسرا ہیلتھ میں تیسرا انشاءاللہ و تعالی میرے حلقے میں کچھ ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پر اس وقت تھریشر وغیرہ نہیں پہنچتا ہے تو ان کی طرف بھی میں نے توجہ دینا ہے اس دفعہ انشاءاللہ میرا حلقہ چونکہ تعلیمی حوالے سے بہت پسمندہ حلقہ ہے تو تعلیم کسی بھی قوم کی موتوحیات کا مسئلہ ہے میری پہلی ترجیح تعلیم ہوگی انشاءاللہ تعلیم کو بہتر کرنے کی کوشش ہوگی اور دوسری ترجیح صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں ملتستان بھر میں اور میرے حلقے میں خصوصی طور پر دوسری ترجیح میں صحت کے مسائل کو حل کرنا ہے اور تیسری ترجیح انفراسٹیکچر کو ٹھیک کرنا ہے رابطہ سرکوں کو ٹھیک کرنا ہے اور چوتھی جو ترجیح ہیں وہ ہے حلقہ بندی یہ میری بنیادی ترجیحات میں سے ہیں اولین ترجیح تو میری یہ ہوگی کہ میں نوجوانوں کی فکری تبدیل کے لئے ورک شروع کروں فکری تبدیلی کے لئے دوسری بات یہاں پر نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نوجوان کو میں ایک فلیڈ فارم پر جمع کروں گا اس کے بعد آپ خوب محسوس کریں گے انشاءاللہ نوجوان تمام ترجیحاتیں چھوڑ کر ہمارے پرچم تلیل متحد ہو جائیں گے اور جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا انشاءاللہ جوان متفقہ طور پر ہم تمام ایک ہو کر انشاءاللہ مسئلہ حال کریں گے ہماری اولین ترجیحات میں روزگار تعلیم صحت اس کے علاوہ عمون اور انصاف بھی ہے دوس賞 بطار لوگ جو Kardeon گرہ گرہ سکریح بھی ہے جو عفعہ 聞idental